بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج دوبارہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں جناب ایک ہاؤسلین سکیم پر اور یہ شفاف ویل فیر کی جانب سے جو ایک متوسط طبقے کے لیے ہے لوگ کلاس طبقے کے لیے جو ہے ایک یہ ویل فیر کے ثروہ آپ لوگ کے لیے ہاؤسلین سکیم لکھی ہے جس میں آپ لوگ جو ہے اپنے گھر کا خواہ پورا کر سکتے ہیں بہتی نیائیتی سستے داموں گھر میں رہتے ہوئے آپ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت ہم لوگ سرجانی سے آگے یہ عبداللہ موڑ میرا خالے کہلاتا ہے یہ اس ویریہ کی طرف ہم لوگ رموف کر رہے ہیں آگے ہم جائیں گے تیسر ٹاؤن کی طرف اور تیسر ٹاؤن کا کون سا سیکٹر ہے یہ سیکٹر ترپن سیکٹر ترپن کی جانب جو ہے یہ پروجیکٹ جو بننے جا رہا ہے اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں اپنے گھر کا خواہ پورا کرنا چاہتے ہیں ویڈیو لاستر دیکھئے گا یہ لیاری چھتیس ہے یہ چھتیس بے کی مارکٹ کلاتی ہے اچھا لیاری چھتیس کی یہ مارکٹ کلاتی ہے اور دیکھنیجے چاروں طرف آس پاس جو ہے کافی گہمہ گہمی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ کونے میں آپ کو گھر دیا جا رہا ہے یہاں پر دیکھیں میریج ہال بھی ہے ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر اچھا خاصا بزار ہے پورا یہاں ہم بہت گئے ان کے سائد پر اور یہ بھائی ساپ جو ہے یہاں پر اپنے لئے گھر دیکھنا آئے تھے تو اسلام علیکم کیسے ہیں والیکم اسلام علیہ کے طرح میں آپ سمائے بہت شکر الحمدللہ اچھا ہم آپ سے جانا چاہیں گے ہماری بھی بھی جانا چاہیں گے کہ آپ ابھی گھر دیکھ کے آئے آپ کو کیسا لگا کیا موٹ بن رہا ہے آپ کا جی الحمدللہ میں ویسے کورنگی میں رہائش پزیر ہوں کورنگیس میں یہاں پر آیا ہوں تو ماشاءاللہ سے اچھی لگی جگہ کشادہ ایریہ ہے اور کافی اچھا لگا یہاں پر آگیا اور گھر بھی الحمدللہ صحیح ہے صحیح ہے اچھا گھر ہے یہ ہی گھر ہے چاہلہ جی یہ ہی میں نے دیکھا یہ میں خلال ان کا مارڈل ہے ان کا شاہدی ہے جی اچھا جی ابھی گھر بھی آپ کو دکھائیں کہ کیا ارادہ ہے آپ کو لگتا ہے آپ کورنگی مطلب پر رہنا کے علاقے سے اپنا گھر ہوتا زہر ہوتا تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے اور دیکھتا ہوا آرہا تھا رستے میں مطلب سب سہولیات ہیں یہاں پر الحمدللہ دکانیں وغیرہ ہر طرح کی بنی ہوئی ہیں شادی آل بھی بنے ہوئے ہیں سب کچھ جو ہے نا آسائشیں یہاں پر موجود ہیں اور تین چار سال اور رہ گئیں گے تو بھی بھی یہ آباد ہو جائے گا انشاءاللہ اب بالکل ایسا ہی ہے ابھی ظاہرے انیشل سٹیپ پر ہے یہ اس وقت آپ کو بھی جو ہے وہ خالی جگہ نظر آ رہی ہوگی لیکن ظاہرے لوگ آئیں گے رہیں گے تو خود با خود آباد ہو جائے گا پیچھے سے دیکھلی جی یہاں پر آپ کو آبادی بھی نظر آ رہی ہوگی میں چاہوں گا وہ بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اپنی کیمرے کی آنکھ سے اس کو دیکھ سکے آجا چلے آئیں اب آپ کو دکھاتے ہیں جو گھر تیار ہے یہاں پر اس کا موڈل بنا کے وہ نے رکھا ہوا ہے تاکہ ان کے کلائنٹ بھی آئیں تو یہاں پر وہ اس نے دیکھا کہ یہی موڈل گھر جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آجا چی یہ بڑا سہر ہے یہ ہمارا آپین ایری ہے جو بارہ فٹ کا اوپن ہوگا یہ جس بندے نے دیا ہے اس نے خود دکان کنسیکشن کروائی ہے ہمارے جو نکشے کے اندر ہے وہ دو بیڈروم آگا ہے یہ جب آپ کے دو بارہ بارہ کے دو ہوں میں ہے یہ ہوں میں آپ کا صحیح ؟ ہم آپ کا یہ چھے فٹ کا ڈھگا گیا جس کے اندر آپ کے حوائدار ہو گیا آپ کے لیے شوڑا گیا ٹھیک ہے اور آپ کا ایک واش روپ آگیا یہ آٹیج ٹھیک ہے یہ واش روپ ہے یہ واش روپ آگیا اور یہ کچھن آگیا یہ کچھن آگیا ٹھیک ہے اچھا اس کو آپ اپنے ساہب سے آپ کروا بھی سکتے ہیں اس پر کوئی چیزیں لگوانا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی چیز ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے اونرز وقتی سے بات کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنے ساپ سے اس کو سیڈ بھی کروا سکتے ہیں جسی کو اگر آپ کو دو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں کمرے واش روم اور اللہ بھلا کرے کچن ٹھیک ہے جی یہ مین ضروریات کی چیزیں تو اس پر کے لوگ بھی دے رہے ہیں اس پر کوئی ایڈیشن آپ کروانا چاہتے ہیں جیسے وہ اپنا دکان جو ہے وہ ایڈیشن کروالی ہے تو اگر دکان بنوانا چاہے تو دوسرا روم بنوانا چاہے تو آپ ایکسرا روم بھی وہاں پر بنوانا سکتے ہیں یہ دوسرا بیڈروم آگیا آپ کا ٹھیک ہے دو بیڈروم ہے اس پر بیڈروم آگیا آپ باشروم کتنے باشروم ایک ہی ہے اچھا ایک ہی باشروم ہے ٹھیک ہے اور باقی اوپر جانے کا رسطہ کس طرح ہے یہ ٹینک آگیا ہمارا تیار زینے کی نیچے یہ ٹینک بنا ہوئے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا درہ ٹینک دکھا دے یہ ٹینک دیکھ لیا آچھا پانی کا کیا ہے پانی آتا ہے پانی یہاں پہ آرہا ہے لائم کا پانی آلیویں آچھا 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 ٹھیک ہے اور بجلی کا کیا ہے بجلی یہاں پہ ہی گی ہماری بجلی پی اور پانی پی ہے آچھا بجلی اور پانی ہے اور گیس تو زہارے جب لوگ آتے ہیں تب کو گیس پہ ملے گی گیس تو اس ٹائم پہ آئی گی جب یہاں پہ آباہ آگی آج ہے ایچھا جی آقاڈنگ ہی گیس آپ پہ 55% آباہ آدی کے بات یہ گیس ٹھیک ہے آچھا یہ پری کاز کی چھہتے تیار ہماری آچھا یہ پری کاز کی چھہتے اب آپ کو جو ہے اوپر سے میں سارا نظارہ کروا یہ جتنا دور دور تک جو بھی مکانات بن رہے ہیں شفاف ویلوی ترس کی تقریباً جتنی بھی ڈیولپمنٹ آپ کو دکھ رہا ہے سب شفاف ویلوی ترس کر رہا ہے اچھا اچھا کتنے بڑی ہمارے پاس پروٹس ہے ہمارے پاس یہ جگہ ہے یہ سیکٹر 53 اے اور سی بلوگ میں ہمیں کام کر رہے ہیں اے بلوگ میں بھی ہماری دیولپمنٹ ہو چکے آدی سے زیادہ اچھا تقریباً ہمارے بھی سامنے سیکٹر اگیا وان آپ دیکھ سکتے ہیں جو پورا آباد ہے ٹھیک ہے مسجد کے پاس جو یہ ٹی سی ایف اسکول ہے اچھا وہ سامنے ٹی سی ایف ہے یہ سامنے ٹی سی ایف اسکول ہے یہ مسجد بنی ہے مدرسہ بھی یہاں پر سامنے دولو چی اسی کا سٹاپ بھی آ چکا ہے جو ہم لوگ لے کر آئے ہیں جی بہت ہم نے بھی رسے پر آپ کو دکھایا کہ یہاں پر آپ کو جو ہے ٹرانسپورٹ مل رہی ہے ماشاء اللہ ہے کہ مسجد بھی تعمیر ہو گئی اس علاقے کی سیکٹر 53 اچھا وہ وہاں سے نظر آ رہی ہے یہ سیکٹر 53 آپ نے مسجد بھی تعمیر کر دی گئی ہے باقی جو ڈیولپنٹ چلی ہے تقریبا شفاف اچھا یہاں وہاں تک اس وقت ہمارے پاس کتنے مطلب ابھی کیپچٹی ہے کتنے پلوٹس کتنے گھر جو ہے ابھی مزید لوگوں کو آپ دے سکے گئے یہاں پر ہمارے پر کم از کم ابھی بھی دو سو تین سو پلوٹس پڑے ہیں اے اور سی بلوگ کے اندر اچھا ٹھیک ہے جو کوئی لوگ آئے تو پھر آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ابھی باقی تفصیل بھی لیں گے کیا ان کی انٹرولمنٹ ہے کس طرح کا ان کا پروسیزر ہے یہ سب باتیں نیچے ان کے آفس میں معلوم کرتے ہیں اچھا ہی ابھی ہم ان کے آفس میں موجود ہیں شپاب ویل فیر ٹرس ان کا زبردست سلوگان ہے کب تک قرائے کے گھروں میں رہیں گے تک کہ کھائیں گے چنم بلکل اچھی بات کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ یہاں پر ڈاؤن پیمنٹ کر کے اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کی آپ کا گھر آپ کو پوزیشن مل جائے گی جس سے آپ قرائے کے گھر میں کچھ اماؤنٹ پی کر کے رہ رہے ہوتے ہیں بیکروسی طرح اپنے گھر میں اس کو اسٹرولمنٹ اس کو پی کر کے اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں اسٹرولمنٹ کی بات ہم بتائی جائے کہ کتنا آپ لوڈاؤنٹ پیمنٹ لیتے ہیں اور آپ کی مہانہ کتنی جو ہے مطلب کس طرح کے کیا باؤنٹ ہے جو آپ لوگ پی کریں گے دیکھیں پانچ سلاکھے پر ڈاؤن پیمنٹ ہے آپ پانچ سلاکھے پیدا کرتے ہیں تو آپ کو پوزیشن مل جاتی ہے پھر بقائے آپ اس میں رہتے ہوئے پانچ سلاکھے منسلی سٹرولمنٹ کی صورت میں عدا کر سکتے ہیں پانچ ساکھے اگر آپ جلدی بھی پیمنٹ کرنا چاہے ہیں تو جلدی بھی کر سکتے ہیں مطلب کو اگر آپ کو اس میں دینا چاہے کسی کے خواہش ہے کہ بھائی مہا پیٹا ماؤنٹ ہے کہ ہم پورا ہی آپ کو دے دیں اب ظاہر ہے شہر میں اگر ہم گھر لینے چاہیں گے تو بیس لاکھ میں تو کچھ بھی نہیں آنے والا پلوٹ بھی نہیں ملے گا پلوٹ کا ٹکڑا بھی نہیں ملنے والا لیکن بیس لاکھ پر کسی کے پاس ہے وہ آپ کو پیمنٹ کر دیں ہمیں یہاں پورا تیار مکان دے دیں فوراں دے دیں گے تیار کر کے تقریبا دیں گے تیار کر کے چھے مہینے لگتے ہیں پانچ سال جو آپ بتا رہی ہیں پانچ سال کا جو وقفہ ہے جب ہمیں آپ پوزیشن دیں گے تو اس وقت ہم جو ڈرانک پیمنٹ کریں گے اس کے فوراں بعد چھے مہینے آپ لیں گے چھے مہینے کے بعد ہم اپنے گھر میں جا کے رہائش لے سکتے ہیں اس کے بعد بھی ہم لوگ ہر مہینے ہر مہینے آپ کو پی کر کے اپنے گھر کے پانچ سال کے وقفے میں ہم اپنا گھر کا مالک بن سکیں گے اچھے جب پانچ سال ہو جائیں گے ہمارے تو لازمی سی بات ہے یہاں کی سارے زمین ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو پانچ سال کے بعد جب ویلیو بڑھ جائے گی تو کیا آپ وہ والی پیمنٹ لیں گے یا ہمارا جو اگریمنٹ ہوا ہے وہی والی آپ لو پیمنٹ لیں گے دیکھیں جس پہ اگریمنٹ ہوتا ہے جو کوسٹ بتائی جاری ہے بھی سترہ پچاس کا ہوں دے رہے ہیں سترہ پچاس کا دی تیم comport تو مطبت ہمیں کو فکر کرنے کی بات نہیں ہے اچھے جی اور ایک بات اور بتائیجی جیسے ابھی آپ سترہ لاکھ پچاس ہزار بتا رہی ہیں کہ یہ آپ کی ٹوٹل کاؤس ہوگی تو کوئی اگر آپ کو سترہ لاکھ پچاس ہزار روپے ایڈا ٹائم پے کر دے تو اس کے لئے کوئی ڈسکاؤنٹ ہوگا بلکل ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا اسی طرح سوال یہ کہ کوئی بیچ پہ چھوڑ کے چلا جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا دیکھیں اگر بیچ میں کوئی کینسل کرواتا ہے تو کچھ پرسنٹ کاٹ کے اس کو ریٹن کر دیا جاتا ہے جو پیمنٹ آپ نے جب تک کی ہے تو پھر وہ آپ کو دے دی جائے گی تو ہمارا پلوٹ کتنے گز پر ہے ہمارا ٹوٹل پلوٹ ہے اسی گز اسی گز پر ہے جتنے بلیاری میں جتنے بھی پوری کٹنگ ہے وہ ٹوٹل اسی گز کے جو لیز پر ہے لیز پر ہے کتنا سالہ لیز ہے 99 سالہ لیز پروجیکٹ ہے مشرف کے دور والا ایڈی آری پی کی شفٹنگ پائے لیں ساری اس کی پائے لیں وغیرہ سائے ڈاکٹومیٹیشن سب لیکل ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی کسی کو دنی ہوگی بلکل وہ آپ کا نام خفر ہے یونین بھی بن گئی یا سیکیورٹی کے لیے کیا بولنا جائیں گی سیکیورٹی ہماری یہاں پر رات اور دن دون ہوئے سیکیورٹی گارڈ ہمارا دن میں بھی ہوتا ہے آپ پر رات میں پہ ہوتا ہے سیکیورٹی کے آپ کو کسی بھی پریشانی نہیں ہے عجیزی ہمارے ساتھ شفاف ویلفیر کے جوانٹ سیکیٹری موجود ہے خورم بھائی اسلام علیکم میرا بییا ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھا کارے خار کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں ان گریب اور نادار بہن بھائیوں کے لیے ایک اچھی اسکی معاپرو لے کے آئے سترہ لاکھ پچاس سترہ لاکھ پچاس آزار کی اندر ابھی شہر کے بیچ مہن جان علاقوں میں کچھ بھی نہیں آنے والا ان کے لیے ایک اچھی چیز ہو گئی اپنے گھر کا خواب جو دیکھ رہے ہیں ان کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے ہم اور بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں کیونکہ کراچی میں جو ہے موسکی لیڈر سٹیٹ کے حوالے سے کافی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے پیسہ لگا دیں خدا نہ خاصہ ڈوب نہ جائے خدا نہ خاصہ ہے کہ فائلیں ہمارے پاس غلط نہ آ جائیں یا کوئی بھی ایکس وائی زیٹ اس طرح کی کوئی بھی غلط چیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں بتا دیجئے اس کے بارے میں دیکھیں میں تو شروع تو یہاں سے کروں گا کیونکہ ابھی شویاد بھائی نہیں ہے اسلام آباد میں ہم نے تو شویاد بھائی کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا پر ان کے بیاء پر میں بات کر رہا ہوں اس کے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کہہ ہیں تو یہ ایلی آر پی کی فائلیں ہیں لیاری ایکسپس پر ری سٹیلمنٹ پوجیکٹ اس کے اگر اور بنیاد میں آپ جاتے ہیں تو سوراب گوٹ سے لیاری ایکسپس پر بنا ہے جو ماری پور پو تر رہا ہے یہ پل بننے کے دوران جتنے گھر کاٹے مشرف ساپ کے دور میں کمال کے دور میں تو ان کو ری سٹیل کیا کیونکہ ان کے گھر کاٹے تو ان کو آلٹرنیٹ جگہ دی جب ان کو آلٹرنیٹ جگہ دی تو یہ پلوٹیں ہو اب دوہزار آرڈ میں اور نو میں اور دس میں ہی جگہیں دی گئی تھی تو بہت سے لوگ یہاں پہ نہیں آپایا اس ٹائم کیونکہ ابھی اس ٹائم پہ لوگ اس کو جنگل کہہ رہے ہیں اس کو تو اب آت کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس ٹائم شفاف پہل پہ ٹرس کا ہے سیکٹر ترپن کو ٹھیک ہے تو لوگوں نے اپنے پلوٹ سیل آؤٹ کر دی کسی نے پانچ لگ کئی بیچ ہے کسی نے دو کئی بیچ ہے کسی نے پچازار کئی بیچ دیا تو پلوٹ مختلف ٹائم میں مختلف ادوار میں لوگ خریدتے گئے تو اسی دوران شفاف ٹرس نے بھی جو لیاری ایکسٹریز بنتے ہوئے جو خر جو ٹوٹے چھو مشرف کے دور میں دیئے جیسے لاکہ چھتیس ہے اکیابن ہے اسی طرح ہی ہے یہ آٹھ سیکٹر آباد ہوئے تو اس ٹائم پہ لیاری پہتیس چھتیس آباد یہ سب آرٹرنٹ شفٹنگ ہے یہ کوئی بالٹ کی فائلے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کڈی اے امڈی اے کوئی سیکٹر کٹا پرو فائلوں نہیں یہ سب آرٹرنٹ کی ہی فائلے ہیں بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ آٹھ سیکٹر آرٹرنٹ میں چھوان میں ڈبلنگ ہے اور یہ ہے یہ تو شہروں میں شہروں میں کڈی اے گوڑ کر دیتا ہے فائلوں میں اور ڈبلنگ کر دیتا ہے تو جس طرح سیکٹر پہتیس چھتیس آرٹیس کی ویلیو ہے وہی سیکٹر آرٹرنٹ چھوان کی انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہو جائے گی تو وہی فائلیں ہیں اور ڈاکومنٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ یہ ایلی آرپی کی فائلیں ہیں یہ ٹرانسفر پر ہے ابھی ایلی آرپی کا ڈیوارڈی اس کو ٹرانسفر دیتا ہے کیونکہ ابھی ٹرانسفر ہو جائے گئے ٹرانسفر تو یہ ہاتھ کیا تو ہیاتھ ہے ملکہ پہتیس دن لگتے ہیں ہاتھ کیا ٹرانسفر ہو جائے گا اچھا ٹرانسفر میں بتاؤں سیکٹر پہتیس چھتیس اڑتیس یہ تمام آرٹ سیکٹر ملا کے چالیس ہزار گھر بنتے ہیں چالیس ہزار گھر بنتے ہیں چالیس ہزار گھر ہو سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی تک ان کو لیز نہیں دی سب فائلیں ٹرانسفر پر چلیئے ہیں کیونکہ کھانے کمانے کا ایک ذریعہ لگایا ہوئے ہیں تو ہماری تو اس پہ پرزور اپیل ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے سین گورنمنٹ سے کہ اس کو لیز دی جائے اس کو گورنمنٹ کے ریونیو میں کچھ پیسہ بھی آئے چالیس ہزار گھر ہے بھائی چالیس ہزار گھر ایک بڑا ان کو لیز دی جائے اچھا ایک بات اور مجھے بتائیے سیکیورٹی کے حوالے سے جارے تھوڑا سا شہر سے تھوڑا ہٹکے ہیں لوگ کو آپ کس طرح متفائن کریں گے کہ یہاں آ کے آباد ہوں تو چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں بجلی پانی گیس اور اس کے علاوہ جو ضروریات زندگی کی چیزیں جس میں مسجد ہے بچوں کا سکول ہے ہاؤسپٹلز ہیں یہ بھی ہمیں سب نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ وہ کو یہاں لانے کے لیے لوگ کو اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور چیزیں دیکھیں مین تو سیکیورٹی مین تو سیکیورٹی ریزن ہے میں آپ کو بتاؤں خیر و رحمان ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی بڑی تگڑی یونین یہاں کی بنی ہے جو بقاعدہ کوٹ سے ریجسٹرڈ ہے اور پورا لیاری ان کو آن کرتا ہے یہ ایک ذمہ دار شخصیت ہیں یہ بھی خیر و رحمان خیر و رحمان بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ یونین کے آپ جو ہیں ممبران میں سے ہیں تو کیا یونین اگر خدا نہ خاصل کوئی بات ہو تو لوگوں کو اون کرتی ہے لوگوں کے لیے اس کی ویلپیر یا اس کے لیے لوگوں کے حق میں بولتی ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میں نے اپنا موقع دیئے اور ہمارے علاقے میں آئی آپ کا شکریہ آپ لوگوں نے انوائیٹ کیا میں آپ کی پہلے فرمای اسے جو آپ بات کر لیتے کہ سکورٹی کیا جی جی بلکل سکورٹی دیکھیں مین مسئلہ ہے اس وقت کہیں بھی دور کہیں درور جائز علاقے میں سکورٹی پورے سن میں ایک وہ ایشو بنا ہوا ہے ہر شہر میں ہر میں کپے چوریاں چکاریاں یہ ہوئے جی 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 بلکل اسی کی بات کر رہی الحمدللہ ان کی نسبت سے پھر ہمارا علاقہ تو نہ سکتے اچھا بلکل سکتے اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے گارڈس کو پیٹے ہوئے یونین کی بات یونین جو بھی پلوٹ ہے تو اس پلوٹ کے باقے ہم ویریفیکیشن کرتے ویریفائر کے بعد جو ارتک فائلو ہوتی ہے اس کو فالو کرتے جن کے ساتھ چھیڑ ہو جاتی اس پہ اہم آواز ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے تو آپ لوگ بیٹھیں بلکل بیٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ پورا پورا دے رہے ہیں بس یہی بات ہوتی ہے دیکھیں شہر کے بیچ میں بہت سائی چیزیں جو ہے وہ ہیڈل کی جا سکتی ہیں بلکل جو آبادی سے تھوڑا دور ہے بے شک پیچھے کی طرف آبادی ہے لیکن یہاں آنے کے پات لوگوں کو بہت سارے مسئلے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے بلکل جو ہے کوپریٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بھائی آپ کا بہت شکریہ بھائی آپ سب کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ساری باتیں جو میرے ذہن میں تھی وہ میں نے ساری باتیں آپ لوگوں کے لیے پوچھ لیں کوئی بات آپ کے ذہن میں تو بلکل آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں نمبر سٹرنگ پر چل رہا ہے کوئی بھی کیوری آپ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اپنے لیے گھر کا خواب جو ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو شفاہ ورلکلیٹریس کے ذریعے آپ اپنے اس خواب کو پورا کر سکتے ہیں پھر میں لیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ جانے سے پہلے جناب ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی نمائوں مجھے ضرور شامل کیجئے گا اللہ حافظ